یا کرابدو و یا کرستائین میرے پاکستانیوں میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے دلوں میں ڈالا کہ ہر قسم کی رکاوٹ کے باوجود آپ اتنی تعداد میں آج مینارے پاکستان یہاں آئے اور مجھے سننے آئے اور انشاءاللہ آج جو میں آپ سے باتیں کروں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح اس دلدل سے نکالنا ہے جس دلدل میں ایک سازش کے تحت ایک سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور اس ملک کے بڑے بڑے جرائم پیشا لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تو میں آج آپ کو اپنا پروگرم دوں گا لوگوں کا جنون رکاوٹوں سے نہیں رک سکتا کنٹینرز نہیں رک سکتے ایک انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ نو فورس نو آمی کن سٹوپ این آئیڈیا ہوس ٹائم ہز کم کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی آپ کنٹینرز رکھیں دو ہزار ہمارے کارکنوں کو آپ نے چھاپے مار کے جیلوں میں ڈال دیا یہ جلسہ فیل کرنے کے لیے خوف اور عراسہ پھلایا ہوا سارے راستے میں کنٹینرز رکھ دیئے لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے کوئی کنٹینر کوئی پولیس کوئی رینجر کوئی نہیں روک سکتا ان کو اور جب ایک قوم ظلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی میرے پاکستانیوں وہ غلام بن جاتے ہیں اور غلاموں کی کوئی حیثیت تھی دنیا میں مولانا رومی نے جس طرح کہا کہ جب میرے اللہ نے تمہیں پڑ دیئے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو کیونکہ غلام رینگتے ہیں آزاد انسان اوپر جاتے ہیں علامہ اقبال شاید ہی مسلمان دنیا میں اس طرح کا ذہن آیا ہو ان کی شاعری ان کا فلسفہ غور سے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بار بار پیغام ہو دیتے ہیں ہندوستان کے غلام غلامی کے اندر پسے ہوئے مسلمانوں کو جگہ رہے تھے ان کو مسلمانوں کو یاد کرا رہے تھے کہ ایک وقت تم نے دنیا کی امامت کی تھی اور آج تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جگہ رہے تھے ان کو سارا وقت مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ صرف آزاد انسانوں کی حیثیت ہوتی ہے